موسیقی اس مسائل کو مکہ سے 65 کلومیٹر پہلے سعودی فوج نے تباہ کر دیا تھا ہوسی امن پر قبضہ کرنے کے لیے ایرانی مدد سے خونی جنگ چھیڑے ہوئے ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ مزائل ایرانی فوج کی مدد کے بینہ لانچ نہیں کی جا سکتی ہوسی ملیشیا کی اس گھنونی حرکت پر ایران خاموش ہے جبکہ پوری دنیا اس کی نندہ کر رہی ہے امریکی سرکار نے ہوسی باغیوں کے اس خطرناک حرکت کی گھور نندہ کی ہے امریکی سٹیٹ ڈیولپمنٹ کے پروقتہ مارک ٹونر نے واشنگٹن میں کہا کہ اس طرح کے حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا ترکی کے ودیش منترال نے ایک بیان کے ذریعے کہا کہ ہم ہوسی ملیشیا کے اس قدم کی گھور نندہ کرتے ہیں اور سعودی فوج کے اس قدم کی سرانہ کرتے ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو مسائل حملے سے بچا لیا گلف کوپریشن کانسل کے سیکریٹری جنرل عبداللطیف جیانی نے بھی اس کی نندہ کی ہے اسلامی مقامات کو نشانہ بنانا اس کی اسلامی دشمنی کو بتاتا ہے ساتھ ہی ہوسی کے اس قدم کو مسلم دنیا پر حملہ بتایا ہے عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے ہوسی ملیشیا کے اس قدم کو پاک مقامات کی توہین بتایا ہے یو ایس کی منتری عبداللہ بن جاہد نے ٹوئٹ کر کے ہوسیوں کے اس حرکت کے لیے ایرانی سرکار کو ذمہ دار ٹھرایا ہے جامعہ ادھر مصر کے وکیر عباش شوبام نے کہا ہے کہ بیت اللہ پر حملے کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے امنے کی جگہ کو نشانہ بنا کر اسلامی دنیا کی غیرت کو للکا رہا ہے عراق کے عالم دین نے ایک بیان دے کر اس حملے کو مسلمان دنیا کو اکسانے والا قرار دیا ہے سعودی عرب کی راجدانی ریاض استحت سبھی دیشوں کے دوتوں نے ہوسی ملیشیا کے اس قدم کو نفرت سے بھرا بتا کر سخت نندہ کی ہے ان دوتوں میں جرمنی بیلجیم اور امریکی دوت شامل ہیں بھارت کے امبیسٹر احمد جاوید نے اس حملے پر افسوس جاتاتے ہوئے کہا کہ پاک مقامات کو نشانہ بنانا غلط ہے جبکہ پاکستان کے دوت منظر الحق نے کہا کہ کعبہ کو نشانہ بنانے کے سوچنے سے بھی روح کامپ اٹھتی ہے بنگلہ دیش کے دوت گلام موسیٰ نے کہا کہ ان کا دیش اس حملے کی نندہ کرتا ہے اور ہماری سرکار کعبہ کی حفاظت کے لیے فوج بھیجنے کو تیار ہے قطر بہرین تیونس سودان مصر یو ایس جارڈن سبی دیشوں نے اس کا روحی کے لیے ایران سرکار کو ذریمہ دار ٹھڑایا ہے بیرو ریپورٹ نیوز میکس دلی موسیقی